محترم سامین آج کے درس میں یہ بات خصوصی طور پر عرض کرنی ہے کہ قرآن حکیم سیاسی کتاب ہے قرآن حکیم دنیا کے حکمرانی کے لیے قانون کا کتاب ہے اور اس طرح اس کے معانی ساری قوانین سے تعلق رکھتی ہیں جن کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا یہ بات میں ایک حوالے سے بھی کر سکتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا شروع دنوں میں وزیر قانون ایک بروئی تھا جس نے کہا تھا قرآن میں کوئی قانون کی بات نظر نہیں آتی بہرحال اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ ذمہ دار عدد دار آدمی تھا اس لئے اس کا میں نے نام لیا اور وہ بھی اسلامی ملک کا تو میں آپ کے خدمت میں صورت بکرہ سے چند آیات تلاوت کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیواللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علاللذین من قبلكم لعلکم تتقون ایاما مادودات فمن کان منکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر وَأَلَلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعْمُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَتَوَّى خَيْرًا فَهَوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْتَسُمُ خَيْرٌ لَّكَمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم محترم سامین یہ آیات تو میں نے پہلے بھی پڑھی ہیں ابھی دوبارہ اس کو اس موضوع کے حوالے سے تقرار کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں یائیو اللَّذِينَ آمَنُوا کا جملہ ترقی بھی جو ہے سارے قرآن میں صرف مدنی صورتوں کے اندر آیا ہے مکی صورتوں میں قرآن کا مقدار تقریباً اندازاً بیس پارے نازل ہوا ہے باقی دس پارے جیسے کہ وہ ٹوٹل مدنی زندگی کے عرصے میں آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ جو نبوت کا پیرڈ ہے وہ ایک ہتر ہجری تک ہے جو مکی زندگی سے نبوت ملتی ہے نبوت ملنے کے بعد وفات تک ان کا عرصہ ہے تریاسی سال چار ماہ جس کو صورت قدر میں لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار ماہ بتایا گیا ہے تو تئیس سال اگر ہم کاتے ہیں تریاسی سال سے تو ساٹھ سال میں گویا کے دس پاروں میں مدنی یعنی زندگی سے لے کر ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام حکمران بنے ہیں مکی زندگی میں حکمران نہیں تھے انقلاب کی جد و جہت تھی ہجرت کے بعد تیاری کر کے مکہ پر چار جنگوں کے اندر فتح یاب ہوئے ہیں تو حکمرانی کے بعد قرآن دس پاروں کے اندر ان صورتوں میں جو صورت مدنی ہیں یا ایوہ اللہزین آمنوں سے خطاب کرتا ہے نبی علیہ السلام کے سارے ٹیم کو ساتھیوں کو جماعت کو اللہزین جمعوں کا سیغہ ہے یعنی نبی کی ساری ٹیم حکمران تھی نبی علیہ السلام کے جتنے ساتھی تھے ان کو یہ خطاب ہے یا ایوہ اللہزین آمنوں تو یہ اب قطبہ علیکم السیام واجب کے گئے ہیں فرض کے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے رکھنے روزہ سیام کا سوم کا ترجمہ صحیح تو نہیں ہے لیکن عرف عام کی وجہ سے عرف بھی کیا خیانت کی گئی ہے اس ترجمہ کے اندر لوگ نہیں سمجھیں گے اس لئے میں یہی ترجمہ کرتا ہوں لیکن سوم اور سیام کی معنی ہے کنٹرول ضبط النفس سو میں سامعین کا لحاظ کرتے ہوئے اس غلط معنیوں کو استعمال کروں گا یہ میری مجبوری سمجھیں یا سامعین کی مجبوری سمجھیں جو بھی کچھ سمجھیں بہرحال یہ آمنو حکمران ہیں ان حکمرانوں میں بھی محکمہ جاتی تقسیم ہے آمنو مانا آمن دینے والے یہاں وہ معنی نہیں ہے جو آمنو مانا وہ بھی درست ہے جنہوں نے ایمان لیا وہ معنی غلط نہیں ہے درست ہے لیکن یا ایوہ اللہزین آمنو کے ترقیب جملے میں جب آمنو کا لفظ آئے گا تو یہاں آمن دینے والے حکمران مانا ہوگی تو اب آمن دینے والا یہ دپارٹمنٹ جو ہے یہ جوڑی شرکہ دپارٹمنٹ ہے ججز کو خطاب ہے اس جملہ سے کہ کتب علیکم السیام تمہارے اوپر واجب اور فرض کی گئے ہیں سوم اب وہ سوم تو آگے آئے گا کہ اس کی کل صورتحال کیا ہوگی سوم کس کو کہا جاتا ہے اوہلیلہ لکم لیلت سیام رفظ اللہ نسائکم ہنن لباس لکم وانتم لباس اللہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفس فتاب علیکم وافان کم فلان باشر ہن وابتغ ما کتب اللہ لکم یہاں سے آئے کہ یہ بات جو میں ابھی پڑ گیا جلدی جلدی یہ ہے کہ روزے کے دنوں میں رات کو گھر والیوں سے صحبت جائز ہے جو تم نے پہلے حرام کر رکھی تھی اپنے اوپر لیکن وہ تم نے کی تھی ہم نے نہیں کی تھی ہم وضاہ سے کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری بات غلط تھی تمہیں ابھے جائز ہے اجازت ہے پرمنٹ ہے روزے کے دنوں میں رمضان کے راتوں میں صحبت کر سکتے ہو لیکن روزہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کو کھاؤ پیو حتی اتنے تک صبح خیت کی معنی ہے صبح کھل جائے تمہارے سامنے خیت کی معنی رات ہے رات سے صبح جدا ہو جائے من الفجر معنی کہ طلوع آفتاب سے پہلے کی حد تک کھا پی سکتے ہو پھر طلوع آفتاب کے بعد سمعتم السیام اللہ پھر کامل کرو مکمل کرو پورا کرو سیام کو رات تک تو رات کہا جاتا ہے اشاق تو یہ ہمارے جو روایات پرست لوگ ہیں بجائے فجر کے سہر سے شروع کرتے ہیں اور بجائے لیل کے مغرب کو سوم کو ختم کرتے ہیں خیر یہ باتیں میرے پہلے لیکچر میں آپ نے سنی ہوئی ہیں مجھے خاص یہ بات کرنی تھی کہ یا ایواللزین آمنو اے امن دینے والو اے عدالت کے افسرو تمہارے اوپر سیام واجب ہے اب ان کے اوپر واجب کیوں ہے وہ آگے آئے گا کہ شہر و رمضان اللذی انزل فی القرآن ماہ رمضان میں نزول قرآن ہوا ہے ایک خاص بات ہے کہ نزول قرآن ماہ رمضان میں ہوا ہے فمن شاہد امنکو مشارف الیسم یہ رمضان کے لفظ کی معنی روشنی میں آپ توجہ دیں یاد رکھیں یہ شمسی جنتری کے حوالے سے رمضان کہا گیا ہے رمضان کے مہینے کو رمضان کمری جنتری کا مہینہ نہیں ہے جب کہ مسلمان کمری جنتری سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں جس سے اللہ نے منع ہوئی ہے جس کو اللہ نے برک دی ہوئی ہے ویسے کمر چاند ہو یا سورج ہو دونوں یہ درست ہے کہ حساب کے لئے ہیں ان سے مہینے اور سالوں کا حساب لگا سکتے ہو اس کے یعنی اندر یہ بات آ جاتی ہے لیکن قرآن نے سورت بنی اسرائیل کے بارہ نمبر آیت میں تم کو روکا ہوا ہے کہ اب تمہارے لئے حساب اور کاروبار کے لئے ہم کمری جنتری کو کینسل کرتے ہیں اور بحری کو شروع کرتے ہیں تو اب ججز کو حکم ہے کہ جب یہ مہینہ آ جائے تو اس کے اندر جو کہا ہے اس کے سوم رکھے اس مہینے کے سوم رکھے اب اوپر آپ نے یہ جملہ پڑھا کہ تم پر روزے فرض کہے گئے ہیں گنے چنے دن اور یہ کب رکھنے ہیں شہر رمضان میں رکھنے ہیں اور جب رمضان آ جائے تو پھر اس کے روزے رکھے وہ کتنے ہوں گے جتنے مہینے دو 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 تیس نہیں ہیں انتیس نہیں ہیں یہ بات سمجھ لو قرآن نے جب آپ کے اوپر کمری جنتری کینسل کی ہوئی ہے رمضان شمسی جنتری کا مہینہ شمسی میں تو اکتیس بھی ہوتے ہیں دن پھر تم اکتیس دن روزے کیوں نہیں رکھتے تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو مادودات تمہاری ایڈمن برانچ نے تم پر ججز پر تمہارا فائل دے کر چیک کیا ہے کہ تم نے اپنے ڈوٹیوں کے حوالے سے کون کون سی ٹریننگ کی ہوئی ہیں کون کون سی ٹریننگ تم نے نہیں کی لا کے حساب سے عدلیہ کے مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تمہاری مختلف ٹریننگ ہوتی ہیں وہ تمہارے فائل میں دیکھ کر تم کو ڈوٹی لگائیں گے یہ ٹریننگ ایک ہفتے کی ہے یہ چار دن کی ہے یہ مادود داد سے مراد یہ ہے لیکن ہمارے مہربانوں نے مادود داد کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی ٹھک سے سارا رمضان کا روزہ رکھنا انہوں نے ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے جو کہ قرآن اس کے بات نہیں کرتا قرآن نے تم کو صورت بنی سرائل میں بتایا کہ تم شمسی مہینے سے کاروبار کروگے شمسی مہینے میں تو پھر اکتیس بھی آتی ہیں یہ دلیل ہے ہمارا اس سبجیکٹ میں وہ دن لکھے ہیں کہ اتنے دنوں کی تمہاری ٹریننگ ہے پھر وہ چاہے تین دن ہو چاہے دو دن ہو چاہے سات دن ہو یہ اتنے تمہیں رکھنے ہیں تو یہ سیاسی یعنی ماحول جوڈیشاری ایک گورمنٹ کا اہم ڈپارٹمنٹ ہے حکمرانی کا ایک بڑا حصہ ہے قرآن کو سیاسی کتاب حکمرانی کی کتاب تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے علماء نے اس کی طرف توجہ نہیں دی یہ ہم شکایت کریں گے کہ تم نے اس کے اوپر غور کیوں نہیں کیا تا کی کیوں نہیں کی میں شکایت کر بیٹھا کہ ہمارے ملک کے ایک شروع دور کے وزیر قانون کہتے ہیں قرآن میں قانون کی کتاب نہیں مانتا اس میں قانون کی چیزیں ہی نہیں اس سے کوئی پوچھے میری اس سے ادھوری ملاقات تھی لیکن ایسے گومنڈ میں تھا وہ زیال کے دن میں پھر وزیر بنا تھا تو کسی مسئلے میں ملاقات ہوئی تھی جس میں وہ آفیس کی تیاری جانے کی کر رہا تھا تو ہم دوسرے جس مسئلے کے لئے اس سے ملنے گئے تھے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی لیکن یا ایو اللہزین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والعنس بالعنس فمن افیع له من اخی شیعن جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں قانون نہیں وہ اس آیت کو پڑھیں یہ آیت ایک سو اٹھاتر ہے سورت بکرہ کی کہ اے یا ایو اللہزین آمنوا حکمرانوا تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے واجب کیا گیا ہے تم عدالت پر بیٹھ کے مقدم چلاوگے نا القصاص فی القتل کوئی قتل کر دے تو قصاص کا فیصلہ کرو قاتل کو بھی قتل کیا جائے قاتل کو بھی مارا جائے آزاد بندے نے قتل کیا ہے آزاد کو تو وہ اس کا بدلہ ہوگا ایک یہ قرآن کے نزول کے زمانے میں غلام تھے ان دنوں میں غلام نے غلام کو قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا عورت نے عورت کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو بھی یہ قصاص کی تشریع اور تعبیر ہے اگر مقتول کے ورسہ مقتول کا بھائی کہتا ہے کہ میں نے خون بہا ماف کر دی تو پھر اتباع بالمعروف وعداؤ الہ بحسان پھر اس قانون کا اتباع کیا جائے گا اور ادا کے آجائے گا حرج اس کے بدلے میں احسان کے طریقے سے یہ اللہ نے تمہارے لئے ریایت رکھی ہے کہ اگر ورسہ ماف کر دیں تو پھر تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا مطلب ان کند ستروں سے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ قانون نہیں تو کیا ہے یہ بنا ہے جو کہتا ہے کہ قرآن قانون کی کتاب نہیں حکمرانی کی کتاب ہے اس کو اچھا میں ابھی آتا ہوں کہ یہ جو سوم کا مہینہ شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن یہ ججہوں کی ٹریننگ کا مہینہ ہے ٹریننگ کا مہینہ رمضان میں کیوں اور مہینوں میں کیوں نہیں میں نے دن بھی بڑا ہو گرمی بھی تیز ہو تو ان دنوں میں ٹریننگ رکھی گئی ہے اس لیے کہ رات کو اگر بجلی کی سہولت نہ ہو روشنی کی سہولت نہ ہو تو پھر تمہاری رات میں وہ ٹریننگ کے لئے جو تمہیں پڑھائی کرنی ہے اور تمہیں متعلق کرنا ہے تو بڑی تو ہوتی ہیں لیکن ان میں روشنی کا بجلی کا انتظام نہ ہو تو تم نہیں کر سکوگے اس لیے گرمیوں کے دنوں میں تمہارے اوپر ٹریننگ رکھی گئی ہے اب دوسرا سوال کہ ہماری ٹریننگ جو بھی ہمیں اپنی ایڈمن نے بتائی ہے جو بھی سبجیکٹ دیا ہے اس میں میرے نبی جب سوال کریں تجھ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں ان کے اوپر کیا لاغو کرتا ہوں میں نے ان کے لئے کیا شرائط تعلیم رکھے ہوئے ہیں کیا فیصل سکھائے ہوئے ہیں فا انی قریب میں ان کو قریب ہوں ان کو بولو میں دور نہیں ہوں تم کیوں پریشان ہوں اتنا قریب ہوں جو اجیب دعوت ادہ میں پکارنے والے پکار کا جواب بھی دیتا ہوں ازادان جب وہ مجھے پکارتا ہے فلیست عجیب پھر لازم ہے تم پر مجھ سے استجابت کرو مجھ سے جواب تلبی کرو مجھ سے سوالات کرو میں میرے جوابات پر ایمان لاؤ ان پر یقین رکھو تو ہدایت پاؤگے اب آگے جو میں نے آیت پہلے ہی پڑھ لی تھی یہ ججز کو ٹریننگ کے دنوں میں روزے رکھنے ہیں ٹریننگ روزوں کے ساتھ ہوگی اس کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ذہن پہ اثر پڑے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے مجھے ٹریننگ رمضان مہینے میں کرنی ہے تو ٹریننگ کے چار دن پانچ دن سات دن جو بھی ہیں وہ روزے کے ساتھ تم رکھو گے تو ایک ذہن میں احساس ہوگا تمہیں کہ مجھے یہ ڈوٹی دی گئی ہے اور میں ان کو یہ تعلیم جو حاصل کروں ٹریننگ کی تو وہ سوم کے اندر ہو تو قرآن رمضان کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے نزول کا تو اس میں میں اس کی انحرافی نہ کروں خلاف ورزی نہ کروں کیونکہ میں کل کرسی پر بیٹھ کے جب فیصلے کروں گا تو وہاں اس ٹریننگ کے خلاف حکم دیا گیا ہے کہ سوم کے ساتھ تم ٹریننگ کرو لیکن ہمارے لوگوں نے قرآن کو ختم خاجگان کی کتاب بنا رکھا ہے کہ ختم قرآن میرا ہے ملان کو کہو تو وہ بخش دے اس کو اچھی روٹی بھیج دیتے ہو یہ ختم کی کتاب نہیں یہ قوانین کی کتاب ہے یہ کتاب جو ہے گورنمنٹ کو چلانے کی کتاب ہے اس حوالے سے ہم نے آپ کو یہ چند آیات پیش کی ہیں آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیں سورت بکرہ کی آیت شروع ہوتی ہے یہ یا یا اللہ زین آمن سے ایک سو تریاسی نمبر آیت سے یہ آگے مسلسل قوانین کی کتاب ہے مسلسل یہ چل رہا ہے میں اس کے حوالے سے آپ کو یہ ارز کروں گا کہ آپ ان کو اگر گورنمنٹ کے قوانین کے حوالے سے پڑھیں گے تو فل سیاسی کتاب حکمرانی کی کتاب حکومت چلانے کی کتاب آئے گی سمجھ میں نظر میں تھوڑا جمپ لگا کے ایک دو چار آیت آگے پیش کر رہا ہوں خبردار آپس کے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھائیں یہ معنی قرآن نے تنبیہ کر دے حکومت سے خطاب ہے قرآن کا جوڈیشری سے خطاب ہے قرآن کا مقدم انصاف کو نہ بیچو ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ تم جانبوج کے پرائے مال کھا جاتے ہو رشوت منع کرنے کی آیت ہے باطل آپس کے اموال کو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ یعنی رشوت سے قرآن نے منع کر دی تو یہ حکمرانی کی کتاب نہیں تو اور کیا ہے یہ افسروں سے بات نہیں ہو رہی قرآن کی تو کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے جیسے آمن شروع کیا تھا قرآن نے تو وہ امن